ویلکم تو دا چینل سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں جے ای ای این نیٹ اگزامز کے لیے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فل چپٹر آف ایس بلوک تو ایس بلوک کے دونوں گروپ نمبر ون این گروپ نمبر ٹو آپ کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کر دیں اپنے سب ہی فرنڈز کے ساتھ تا جو یہ ویڈیو سب کی ہلپ کر سکے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایس بلوک میں ہمارے پاس دو گروپ ہوتے ہیں الکلی میٹلز اور الکلین ارث میٹلز ان میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن اور ان کی جو ویلنسی بنے گی وہ کیا کیا بنے گی وہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس الکلی میٹلز ہیں گروپ نمبر ون ہے وہ بہت ہی ریکٹیو ہوتا ہے تو جو الکلی میٹلز ہوتے ہیں وہ ریڈلی ڈیزول ہو جاتے ہیں وارٹر میں کیونکہ ان کے ہائیڈروکسائیڈز بہت ہی سٹرونگلی بیسک ہوتے ہیں وہ وارٹر میں جلدی ڈیزول ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں ہم الکلی نام دیتے ہیں تو ان میں کون کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، ریو بیڈیم، سیزیم، فرنسیم تو آپ کو یاد رکھ لینے ہیں لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، ریو بیڈیم، سیزیم، فرنسیم اٹومک نمبرز آپ یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں تھری میں ایڈ پلس کریں گے الیون آ جائے گا اس میں پھر سے ایڈ کریں گے نائنٹین پھر سے کریں گے ایٹین پھر سے کریں گے ایٹین اور پھر سے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھرٹی ٹو تو وہاں سے یہ سب ہی آپ سول کر سکتے ہیں تو ان میں جو سب میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس S orbital میں صرف ایک electron آتا ہے تو ان سب کی ویلنسی بن جاتی ہے one جس کے کارن کے یہ سب ہی بہت ہی reactive ہوتے ہیں تو ان کا atomic and ionic radii کیا ہے کہ alkali metals have the largest atomic and ionic radii in their respective periods کیونکہ period میں اگر ہم move کریں گے along the period تو atomic and ionic radii decrease ہوتے ہیں تو یہ تو ہر ایک period کی starting میں ہی element ہوتا ہے تو اس کا atomic and ionic radii سب سے زیادہ ہوتا ہے respective period میں اور down the group تو atomic radii increase ہوتا ہے یہ تو simple ہے مطلب کہ down the group ان کا atomic and ionic size increase ہو جائے گا next ہے ionization in therapy ionization in therapy اگر atomic size چھوٹا ہوگا low ہوگا تو ہمارے پاس ionization in therapy کی value جادہ ہو جائے گی تو alkali metals have the lowest ionization in therapy in each period کیونکہ ان کا atomic sizes سب سے زیادہ ہوتا ہے تو ان کی ionization in therapy سب سے low ہوگی in their respective periods اور down the group ionization in therapy decrease کرتی ہے تو آگے چلتے ہیں physical properties ان کی کچھ all these metals are soft and have low melting and boiling points کیونکہ ان میں weak metallic bonds منتے ہیں کیونکہ unpaid electrons اتنے جادہ ان کے پاس نہیں ہوتے اس لیے all these metals are strongly electropositive یہ جلدی electron release کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی low ionization in therapy ہے and alkali metals and their salts impart the characteristic flame coloration یہ فلیم میں کریکٹرسٹک کلرز شو کرتے ہیں this is a very important property of alkali metals کیونکہ ان کی ionization in therapy low ہوتی ہے سو جو برنر ہوتا ہے تو برنر کی فلیم میں ہی ان کے electrons excite ہو کر higher states میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ electrons واپس آتے ہیں فال کرتے ہیں تو وہ جو ریڈیشن سے چھوڑتے ہیں وہ ویزیبل ریجن میں ہی ہوتی ہیں اس لیے ہمیں ان کے الگ الگ رنگ دکھتے ہیں جیسے کی صوڈیم کا صوڈیم کا گولڈن کلر ہوتا ہے جب ہم اسے جلاتے ہیں تو ایسے ان کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اس لیے ان کو فائر کریکرس میں بھی یوز کیا جاتا ہے الگ الگ رنگوں کے لیے alkali metals شو فوٹو الیکٹک ایفیکٹ یہ فوٹو الیکٹک ایفیکٹ شو کرتے ہیں مطلب اگر ریڈیشن سٹرائک ہوگی تو الیکٹرون سرلیز ہو جائیں گے سو سیزیم شو دس ایفیکٹ تو دا میکسیم ایکسٹنٹ ڈیو تو دا لویسٹ آئینیزیشن انرچی سیزیم میں یہ سب سے جیادہ شو ہوتا ہے کیمیکل پروپٹیز تو کیمیکل پروپٹیز ان کی کیا ہے ریکٹیوٹی ان کی کیا ہے ریکٹیوٹی ڈاؤن ایکسپوزر ٹو ایئر ایئر میں ایکسپوز ہونے پر سبھی الکلی میٹلز جو ہیں وہ ایئر ٹارنش ہو جاتے ہیں مطلب ان کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ ریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیتھیم فورمز دا مونوکسائیڈ سیمپل اکسائیڈ سوڈیم فورمز پر اکسائیڈ پوٹاشیم اور رویبیم فورمز سوپر اکسائیڈ تو یہ سبھی الگ الگ اکسائیڈ بناتے ہیں اکسیجن میں جلانے پر یا پھر اکسیجن کے ساتھ ریکٹ کرنے پر تو جو ہمارے پاس ہے لیتھیم کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک تھیوری ہوتی ہے کہ چھوٹا ایک چھوٹے دونوں نورمال اکسائیڈ بناتے ہیں جیسے ہمارے پاس آئینک سائز ہوتا ہے تو پھر وہ بناتا ہے پر اکسائیڈ اور پھر وہ بناتا ہے سپر اکسائیڈ کیونکہ اس کے آس پاس جو پوزٹیف فیلڈ ہوتی ہے ایک کٹائن کے آس پاس وہ بھی ہو جاتی ہے ویک ہو جانے کے کارن اور اکسیجن اس میں ایڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں سو یہی سے ہمارے پاس یہ آسکتا ہے یہ سو اس کو ہم کہتے ہیں لیٹس انرجی ایفیکٹ اس میں بھی وہی ہے کہ سمولر کٹائن کین سٹیبلائیز سمولر انائی سو اس تیوری پر بیسٹ آپ کو میں جی ای کے پریویس سیئر کوشٹن کی ویڈیو میں یہ پورا اکسپلین کیا تھا وہ بھی آپ ڈسکرپشن بوکس میں سے اوپن کر کر دیکھ سکتے ہیں ای 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 سمولر دیکھ ای ڈسکرپشن ای آگے چلتے ہیں تو ایک بات اور یا درکھ دیکھ ہوتے ہیں ای ہوتا ہے یہ تین electron کا یہاں پر ایک بانتا ہے سو دی ای آگے چلتے ہیں reactivity towards the water تو water کے ساتھ react ہو کر کیا بنائیں گے یہ hydroxides بنائیں گے hydroxides تو lithium react less vigorously but other react explosively تو آپ کو یاد ہوگا اپنے چھوٹی classes میں بہت بار ایسا کیا ہوگا کہ sodium and potassium water کے ساتھ جب react کرتے ہیں تو وہ وہاں پر جلنا شروع ہو جاتا ہے it catches fire immediately کیونکہ وہاں پر hydrogen gas release ہوتی ہے reaction exothermic ہوتی ہے reaction کی heat hydrogen gas اس کو جلا دیتی ہے اس لیے تو اس لیے ہم ان کو normally جو ہے وہ کیروسین یا پیٹرولیم میں ہی سٹور کر کر رکھتے ہیں sodium potassium جیسے جو reactiv alkali metals ہیں ان کو آگے چلتے ہیں reactivity towards the hydrogen تو ہائیڈوجن کے ساتھ react ہو کر یہ بنائیں گے hydrites alkali metals react with the hydrogen to form the hydrites are ionic solids these are ionic solids and strong reducing agent strong reducing agent مطلب دوسرے کی reduction جلدی کروا دیں گے مطلب اپنا جلدی ہائیڈوجن آئین ان کو دے دیں گے تو mh formula کے یہ بنائیں گے اس میں hydrates کیونکہ ان کی ویلنسی ون ہوتی ہے تو اس میں ہائیڈوجن پر آئے گا negative charge یہ بات آپ کو یاد رکھیں گے reactivity towards the halogens تو یہ بنائیں گے ہمارے پاس monoholites جیسے کی sodium collide ہوتا ہے potassium collide ہوتا ہے ایسے ہی بنے گا ہمارے پاس lithium collide جو lithium collide ہے وہ کیا ہوتا ہے partially covalent lithium collide is partially covalent یہ بات یاد رکھنے والی ہے کیونکہ lithium positive کا size ہوتا ہے small جس کے قارن کے وہ has maximum tendency to distort electron collide of the anion تو وہ electron cloud of anion کو زیادہ distort کروا لیتا ہے اپنی طرف زیادہ کھیچ لیتا ہے electron cloud کو اس کی shape ایسی بنا دیتا ہے تو جس کے جس کے قارن کے polarization ہوتی ہے اور ایک covalent کریکٹر increase ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس anion کا size جیادہ بڑا ہوگا تو اتنی ہی جیادہ polarization ہوگی جس کے قارن کے lithium iodide is covalent in nature آگے چلتے ہیں تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ایسے سبھی questions ہی اس میں سے important ہے یہی آپ کو پیپر میں آنے والے ہیں solution in liquid ammonia اگر ہم اس کو liquid ammonia میں کسی alkaline metal کو ڈیزول کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے alkaline metal کا electron ہوتا ہے ammonia کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے to bنا لیتا ammoniated electrons تو ammoniated electrons کے قارن ہی اس میں electrical and color show کرنے کی properties آتی ہیں in solution alkaline metal atom لوس electrons and form ammoniated cation and ammoniated electron یہ ammoniated electron ہے اس کے قارن ہی electricity pass ہو جاتی ہے electrical conductivity and the dilute solution are paramagnetic due to ammoniated electrons اور اس کا dilute solution کیا ہوگا paramagnetic ہوگا کیونکہ ammoniated electron ہے while bronze color high concentration are diamagnetic اگر ہم زیادہ concentration بٹھا دیں گے تو وہ diamagnetic بننا شروع ہو جائے گا when concentration increases ammoniated metal iron bound with the free unpaid electrons to form expended metal اگر ہم یہ concentration کو یہاں پر ان کریز کر دیتے ہیں تو یہ جو تھا ammoniated cation یہ electrons کے ساتھ جوڑ کر expended metal بنانا شروع کر دیتا ہے expended metal so پاس water molecules اکٹھا انہیں شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو ایک انرجی باہر ریلیز ہوتی ہے ایک انتھلپی چینج آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈریشن انتھلپی یا پھر ہائیڈریشن انرجی تو جتنا چھوٹا ہوگا اتنی جیدہ ہی ہائیڈریشن ہوگی تو یہی سے ہمارے پاس انسل مل جائے گا لیتھی ایم پوزیٹیو آئین ہے ہائیڈریٹر آئین ریڈی جو ہوتا ہے جب ہائیڈریٹر فوم میں ہوتا ہے اور اس کی موبلٹی سب سے لو ہو جاتی ہے لیتھی پوزیٹیو آئین کا سائز سب سے چھوٹا ہوتا جادہ ہائیڈریشن ہونے کے کارن اس کا آئین ریڈی انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے آس پاس وارٹر کے مولیکیول اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس کے کارن اس کا آئین ریڈی انکریز ہو جاتا ہے تو جس کے کارن کے اس کی موبلٹی بھی ڈکریز ہو جاتی ہے ایسے ہی اگر ہم باقی آئین کے بارے میں بات کریں گے تو ہائیڈریشن سب سے زیادہ ہوگی لیتھیم کی سو اس کا ہی آئین سب سے زیادہ ہوگا اگر ہم اس کے آئین کی بات کریں تو آگے چلتے ہیں ریڈیوسنگ نیچر پر مطلب کہ کسی چیز کو ریڈیوس کرنا الیکٹرون اس میں گین کروا دینا دی آر سٹرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ کیونکہ ان کی جو آئین ایشن ان تھیلپی ہے وہ لو ہوتی ہے سو دی ہی لارج نیگیٹیو ریڈیکشن پوٹینشل ریڈیکشن پوٹینشل کیا ہوتے ہیں ریڈیوس ہونے کی تنڈنسی اگر وہ مائنس میں مطلب چیز اوکسیڈائز ہوگی اور دوسرے کو جلدی ریڈیوس کر دے سو دی لیبریٹ ہائیڈوجن فروم الکوہل اینڈ ایسٹائلین وہ اتنے سٹرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ الکوہل سے بھی ہائیڈوجن کو باہر نکال سکتے ہیں اینڈ ایسٹائلین سے بھی یہ اپنے اورکینک میں ریڈ کیا ہوگا کہ جو سوڈیوم میٹل کے ساتھ الکوہل یا ایسٹائلین ریٹ کرتی ہے تو وہ اپنا ایسٹرک بہیویر وہاں پر شو کرتی ہے آگے چلتے ہیں کہ لیتھیم ہمیں ایکسپیکٹ تھا کہ لیسٹ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوگا کیونکہ داؤن دا گروپ جائیں گے تو آئین ایشن انتھیلپی ڈکریز ہوگی تو جلدی الیکٹرون ریلیز ہوگا تو جیادہ سٹرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوگا بٹ ایسٹرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ بٹ لیتھیم ایسٹرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ فروم دا الکلی میٹل سوائے یہ ہم نے ایکسپلین کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پوری پروسیس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ریڈیکشن کروانے کی پوری پروسیس سے اس میں کیا کیا سٹیپ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایجنٹ ہونی ہے ہمارے پاس الکلی میٹل اس نے ایکوز فوم میں چینج ہونا ہے اور ساتھ میں الیکٹرون کو باہر نکالنا ہے تو سب سے پہلے تو سولیٹ سے ہم اسے بنائیں گے گیسیس میں اس میں لیے یوز ہوگی انتھلپی سبلی میشن گیسیس میں اسے الیکٹرون باہر آئے گا وہ ہوگی یہاں پر آئینیشن انتھلپی بعد میں جو گیسیس آئین ہے وہ بنے گا ایکوز میں وہ ہوگی ہائیڈیشن انتھلپی تو ہم نے ابھی ریڈ کیا تھا لیتھی کی ہائیڈیشن انتھلپی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کی آئینیزیشن انتھلپی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی وہ اہ کمپنسیٹ اہ کر دیتی ہے سو ہائیڈیشن انتھلپی is very لارج پور لیتھیم پوزیٹیو آئین سو دی انتھلپی ریلیز سو لارج دی کمپنسیٹ دی آئی آئینیشن انتھلپی اس کے کارن لیتھیم is the سٹرونگ ایڈیشن انتھلپی ریلیز ہوگی آئینیشن انتھلپی ابزورب ہوگی اب اگر ریلیز ہونے والی انتھلپی ابزورب ہونے سے پیرامونیٹک ہوتے ہیں انتھلپی اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ان کے جو ہلائٹس بنتے ہیں ان کے بارے بھی ہم نے پہلے ڈسکسن ہو چکی ہے کہ ان کے ہلائٹس جو ہیں وہ مونو ہلائٹس بنتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ ان کے سالس اوکسو ایسیٹس اوکسو ایسیٹس کے سالس بنا سکتے ہیں مطلب ہے ہائیڈوکسل گروپ ہوتا ہے اوکسو گروپ اٹیچ سیم ایسیٹس ناؤ انوملس بیویر لیتھیم کام انوملس بیویر کیوں ہوتا ہے انوملس مطلب اس کا بیویر پورے گروپ سے الگ ہوتا ہے کیونکہ جو لیتھیم ہے اس کا سائز سب سے چھوٹا ہے ہائی آئین ایشن انتھلپی ہے اور اس میں ڈی اور بیٹلز کی بھی ایپسنس ہے اس لیے اس کا بیویر سب سے الگ ہوتا ہے تو کیا کیا الگ ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لیتھیم سب سے ہارڈ ہوتا ہے گروپ نمبر ون میں سے ہائی میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے بولنگ پوائنٹ ہائی ہوتا فارم سوالی مونوکسائٹ بناتا ہے اور اس کمپاؤنٹ سوالی لور آئینی کریکٹر کیونکہ چھوٹا کٹائن ہے تو پولرائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اٹریکٹ ویڈ دا نائٹروجن ان ایر ٹو فارم دا لیتھیم نائٹرائٹ لیتھیم آئیڈ 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 لیتھیم کاربونیٹ آر ان اس ٹیبل لیتھیم کے آئیڈ 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 آئیگی کہ چھوٹا کٹائن سرف چھوٹے آئین کو ہی سٹیبلیز کر سکتا ہے اس لیے اس نائٹروجن بات ریٹ ہو ہے اے کاربن یہ اسٹائلین کے ساتھ نہیں ریکٹ کرتا سوڈیم ہو جاتا ہے پٹاشیم ہو جاتا ہے بٹ یہ اے کاربن کے ساتھ ریکٹ ہو سکتا ہے تو یہ تھی ان کی پروپٹیز تو ایک بات کو آپ کو دھیان میں رکھ لینا ہے کہ جے ای اور نیٹ اگزام میں انہی پروپٹیز میں سے ہی کوشٹن پوچھے جاتے ہیں تو ان کو دھیان سے ریڈ کرنا ہے آپ کو آگے چلتے ہیں ڈائیگنال ریلیشنشپ تو ڈائیگنال ریلیشنشپ کیا ہے پیریڈ نمبر 2 اور پیریڈ نمبر 3 کے ایلیمنٹس میں ڈائیگنالی ریلیشن ہے جیسے کی لیتھیم اور مگنیشیم میں ہے لیتھیم یہاں پر آتا ہے اور بعد میں آتا ہے یہاں پر سوڈیم اور یہاں پر ہے مگنیشیم پیریڈ نمبر 3 میں تو لیتھیم اور مگنیشیم میں ڈائیگنالی ریلیشنشپ ہے وہ ہمیں ایکسپلین کرنا ہے now they have the same atomic radii ان کا atomic radii ionic radii یہ سیم ہوتا ہے اسی کے کارن ہی ان میں similarities ہوتی ہیں لیتھیم آئیڈوکسائیڈ اور مگنیشیم آئیڈوکسائیڈ بوث ہر ویک بیسیس دونوں ہی ویک بیسیس ہوتے ہیں بوث react with N2 to form the nitrites بوث form the monoxides دونوں ہی monoxides بناتے ہیں solid bicarbonates of the lithium and magnesium are not formed دونوں کے ہی bicarbonates solid نہیں بنتے the nitrates of both lithium and magnesium evolved NO2 and O2 on heating یہ بہت important ہے یہ آپ کو JEE میں آ چکا ہے question کہ دونوں کو ہی heat کرنے پر دونوں کے ہی nitrates کو hit کرنے پر NO2 اور O2 بنتی ہے so اس کے بعد ہے کہ جیسے کہ آپ کو اگر oxidation state find کرنی ہو KO2 میں K کی تو آپ کو دیان لکھنا ہے کہ KO2 ہے O2 O2 یہاں پر کون سی form میں ہے this is a super oxide تو super oxide کی oxidation state کیا ہوتی ہے minus 1 تو یہاں پر K کی کی آ جائے گی plus 1 تو potassium کی تو ہمیشہ plus 1 ہی رہے گی ساتھ میں کون سا oxide ہے یہ آپ کو دیان لکھنا ہے why KO2 is paramonetic یہ ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ super oxides کیا ہوتے ہیں paramonetic ہوتے ہیں کیونکہ ان کے orbital electronic configuration جو ہوتی ہے ان میں کیا ہوتے ہیں unpaid electron ہوتے ہیں molecular orbital electronic configuration اس لئے some important compounds of the sodium تو this is very very important so sodium کے کچھ important compound سب سے پہلے ہے sodium carbonate that is the washing soda that is Na2 CO3 10 H2O اس کو ہم پر پیر کیسے کرتے ہیں soul waste process کے ساتھ this is very very important soul waste process اس میں ہم کیا کیا کریں گے ammonia کو water اور CO2 کے ساتھ rect کروائیں گے اس کو ہم آگے پھر سے water اور CO2 کے ساتھ rect کروائیں گے مطلب اس میں ہی آگے پھر سے add ہو جائے گے آپ اس کو ایک step میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو ammonia bicarbonate بن جائے گا ammonia water and carbon oxide ammonium bicarbonate کو بعد میں ہم brine solution کے ساتھ rect کرواتے ہیں brine solution کیا ہوتا ہے sodium chloride کا water solution brine solution NaCln water تو اس کے ساتھ اگر ہم اس کو rect کرواتے ہیں تو sodium bicarbonate ammonium bicarbonate سے کیا بنہ sodium bicarbonate کے ppt بن گے presbyt بن گے اب sodium bicarbonate آگیا ہے تو sodium bicarbonate کو آپ کو simply کرنا ہے heat تو وہاں سے بن جائے گا sodium carbonate تو ایسے آپ sodium carbonate مطلب کہ washing soda کو بنا سکتے ہیں it is readily soluble in water یہ water میں جلدی dissolve ہو جاتا ہے on heating it losses water of crystallization to form monohydrate and above the 373 it changes to enhydrous white powder called soda ash تو اس میں سے اگر ہمیں جو water of crystallization کا water ہے اس کو باہر نکال نہ ہو تو ہم اس کو heat کریں گے پہلے تو ایک water کا molecule remaining رہے گا اور strongly heat کریں گے above the 100 degree celsius تو سب ہی باہر نکل جائیں گے تو کیا بنے گی soda ash بن جائے soda ash it hydrolyzed to give alkaline solution یہ hydrolyzed ہو alkaline solution بناتا ہے OH negative iron چھوڑتا ہے it react with the hot milk of lime hot milk of lime مطلب c OH out to hot milk of lime کے ساتھ react کر N OH بناتا ہے it is used for softening the hard water is uses it it is used in manufacturing of soap glass borax caustic soda and the paper to borax کیا ہوتی ہے borax آپ نے p blog read کیا ہوگا boron والے group me group 13 me sodium tetra borate sodium tetra borate جو ki detergent me use ki جاتی ہے وہ اس سے بنایا جاتا ہے so آگے جاتا ہے sodium colride sodium colride کیا میجر سورس اس کا کیا ہوتا ہے سی واتر میں ملتا ہے it contains impurities like sodium sulfate calcium sulfate calcium chloride magnesium chloride یہ impurities ہوتی ہیں جو ہم common salt use کرتے ہیں اس میں magnesium collide جیسے d liqueoscent substances ہوتے ہیں تو sodium collide d liqueoscent نہیں ہوتا اس میں جو impurities add ki جاتی ہیں magnesium collide وہ delequeoscent ہوتی ہیں پروپٹیز کیا ہے it is a white kristal solid it has a high melting point above thousand kelvin pure sodium collide is non hygroscopic 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 substance بھی وہی ہوتے جو moisture کو absorb کرتے ہیں but اس میں dissolve نہیں ہوتے uses it is used as a table salt it is used as a freezing mixture کیا ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے freezing point کو decrease کرنا depression in freezing point کرنا low کر دینا freezing point کے چیز جلدی نہ freeze ہو اس کے لیے بھی ہمیں اسے use کرتے ہیں NaCl sodium hydroxide that is the caustic soda it is prepared by the electrolysis of the saturated solution of NaCl NaCl saturated solution میں سے electricity پاس کروا دیں تو وہاں پر بن جاتا ہے sodium hydroxide تو اس کی properties آپ کو read کرنی ہے سیمپل ہے sodium hydroxide تو یہ آپ یہاں پر screen سے read کر سکتے ہیں ویڈیو کو pause کر آگے چلتے سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ that is the baking soda ہم نے اوپر ریکشن کی تھی وہیں پر ہی بن گیا تھا تو ہم اسے وہیں پر اسی سیم سولویس پروسیس میں سے بنا سکتے ہیں تو اس کا use کیا کرتے ہیں baking soda کو baking powder میں یوز کیا جاتا ہے baking powder جو ہم ککنگ میں یوز کرتے ہیں بہت ساری پیسٹری کےک بنانے میں کام آتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں سی او ٹو بار نکلتی ہے جو کہ اس فوڈ کو فلفی بنا دیتی ہے اس چیز کو فلا دیتی ہے جیسے کی بریڈ کو فلا دیتی ہوگا اس کو ختم کر سکے اور مین اس کا کیا ہوتا ہے پرپس ایڈ کرنے کا سی او ٹو کو ریلیز کر آگے ہے اس میں کہ مین ایس مطلب کہ جب ہمیں ایس کو ریموو کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور سوڈا واتر میں بھی اس کو یوز مار کا ایک ایک کمپونٹ یہ بہت ہے ان کو سبی آپ کو یاد رکھ لی نائے صوری مین ایمپورٹن اندار کنسیس نائر ہم نائر کنسیان ایمپورٹن بیشن انتہی تطریقیم ایمپورٹن اندار غلام ایمپورٹن بیشن سوڈ ایمی نیو آشت آشت د جس میں انرڈی سٹور ہوتی ہے پروٹین سنتیسس اور بہت سارے بائیولوجیکل ایمپورٹنسز ہیں تو یہ آپ یہاں سے ریڈ اے ہکر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس الکیلین ارث میٹلز گروپ نمبر ٹو الکیلین ارث میٹلز میں آتے ہیں بریلیم مگنیشیم کیلشیم سٹرونشیم بیریم ریڈیم بریلیم مگنیشیم کیلشیم سٹرونشیم بیریم ریڈیم اٹومک نمبر فور اس میں ایٹ پلس کریں گے اس میں ایٹ کریں گے پھر ہم کریں گے ایٹین ایٹین پھر ہم کریں گے تھرٹی ٹو تو ان میں سبھی میں کیا ہوتا ہے ایس ٹو مطلب ایس آر بیٹل یہ فولی فیلڈ ہے تو ان کی ویلنسی ٹو پوزٹیف تک جا سکتی ہے آئنیزیشن انثلپی دی ہےو لو آئنیزیشن انثلپی ڈیو ٹو لارج سائزز ان کے سائززز جیادہ ہونے کے قارن آئنیزیشن انثلپی ان کی لو ہوتی ہے آئنیزیشن انثلپی ای ای ون یہ ہے فرسٹ آئنیزیشن انثلپی values of the alkaline earth metals are higher than the alkaline metals جو group number one کے metals ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہیں first ionization therapies due to complete stable S2 electronic configuration but بعد میں جو دوسری ionization therapy ہے وہ ان کی weak ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے noble gas configuration کو acquire کرنا ہوتا ہے hydration therapies of the alkaline earth metals have more hydration therapy than alkaline earth metal کیونکہ زیادہ چھوٹا size اور charge زیادہ ہوتا ہے ان پر two positive charge آجاتا ہے اور along the period atomic sizes ionic sizes بھی decrease ہوتے ہیں اس لئے characteristic flame coloration یہ flame میں characteristic color show کرتے ہیں accept brilliant and magnesium تو یہ آپ کو آ سکتا ہے پیپر میں accept brilliant and magnesium all alkaline earth metals salt impart characteristic color to the flame flame میں ایک characteristic color show کرتے ہیں brillium and magnesium کو چھوڑ کر brillium and magnesium کا size ہوتا ہے small and ان کی انیشن انھیلپیز آر ہائی ہوتی ہیں اس لئے وہ flame میں ایکسائٹ نہیں ہو پاتے electron اس کے کار chemical properties ان کی reactivity increase کرتی ہے down the group air میں oxygen کے ساتھ react کر کر وہ oxides بناتے ہیں brilliant and magnesium are kinetically inert toward oxygen due to formation of a film of oxide on their surface وہ brilliant and magnesium ایک magnesium oxide brilliant oxide کی اپنے اوپر ایک لیئر بنا لیتے ہیں جس کے بعد کہ ان کی reactivity decrease ہو جاتی ہے however powdered brilium اگر ہم ان کو ایک powder form میں use کریں گے تو react ہو جائیں گے reactivity towards hydrogen وہ یہاں پر hydrates بنائیں گے except brilium all other combine with hydrogen upon heating to give hydrates mh2 formula کے reactivity towards halogens halogens کے ساتھ مل کر وہ dihalites بنائیں گے reactivity towards acids میں سے وہ hydrogen gas کو release کر دیں گے یہ بھی simple ہے reducing nature ہوگا they are strong reducing agents but lesser reducing powers than alkali metal alkali metal سے decrease low ہوتی ہیں ان کی reducing power all alkaline earth metals dissolves in ammonia solution to form ammoniated ions یہ بھی ammoniated ions بنا لیتے ہیں and also all these have tendency to form complexes ان کی complex بنانے کی tendency بھی ہوتی ہے brilium and magnesium have maximum tendency due to small size چھوٹا سائز ہونے کے قارن brilium and magnesium کی tendency complex بنانے کی سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ ایک اس کی example ہے general characteristics of the compounds oxides and hydroxides these form oxides MO brilium oxide is a covalent and amphoteric this is very very important brilium oxide is covalent and amphoteric all other oxides are basic and have rogue salt like structure یہ آپ کو یاد رکھنا ہے brilium oxide is amphoteric and is covalent brilium oxide and magnesium oxide are insoluble in water due to the large lattice enthalpies یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ smaller cation can stabilize smaller anion so brilium oxide and magnesium oxides are both insoluble due to large lattice enthalpies other oxides form hydroxides with water so this is very very important یہ دونوں ہی پوائنٹس بہت ہی important رہیں گے basic strength of the hydroxide increases down the group due to decrease in ionation enthalpy وہ تو ان میں سیم ہوتا ہے کہ basic strength ان کی increase ہوگی hydroxides of the alkaline earth metals are less basic than hydroxides of the alkaline الکلی میٹلز الکلی میٹلز کے ہائیڈوکسائیڈ سے ان کی بیسی سٹی اہے ڈکریز ہو جاتی ہے لو ہوتی ہے اس کے بعد کہیں کہ جو ان کے ہلائٹس بنتے ہیں وہ ہمارے پاس ان کے ڈائی ہلائٹس بنتے ہیں اس میں ایم ایکس ٹو فارمولا کے جو بریلیم ہلائٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوولینٹ ان نیچر بٹ آل ادر آر اہے آئینک ان نیچر اینڈ سولوبل ان وارٹر تو اس ان ہائیڈرس ہلائٹس GOPIC جو ان کے ان ہائیڈرس ہلائٹس ہوتے ہیں وہ ہائیڈرس کوپک ہوتے ہیں آئیڈ وارٹر کو ابزورپ کر لیتے ہیں جیسے کی بریلیم کولرائیڈ کیلشیم کولرائیڈ میںگینیشیم کولرائیڈ یہ سبھی وارٹر کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں وارٹر آف کسیلی نیچر کی فرم میں Therefore کیلشیم کولرائیڈ ان ہائیڈرس کیلشیم کولرائیڈ کو ہم ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کی طرح بھی یوز کرتے ہیں ایکسیپٹ آف بریلیم کولرائیڈ اور مگنیشیم کولرائیڈ یہ ہم نے اوپر بھی کیا تھا بریلیم اور مگنیشیم کو چھوڑ کر باقی سبھی فلیم میں ڈیفرنڈ رنگ دکھائیں گے بریلیم کولرائیڈ بریلیم کولرائیڈ کیا ہوتا ہے کہ it is prepared by heating بریلیم اکسائیڈ with CL2 ویپرز in the کاربن بریلیم اکسائیڈ کو CL2 کے ویپرز کے ساتھ in the presence of کاربن جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو بریلیم کولرائیڈ بنتا ہے اتنا سولیڈ سٹیٹ میں یہ ایک پولیمریک چین میں ہوتا ہے مطلب بی ای سی ایل ٹو بی ای سی ایل ٹو ایسے جوائن ہوئے ہوتے ہیں ان سولیڈ سٹیٹ and ان ویپر فیس سے ایسے صرف دو ہی مولیکیول اٹیج ہوتے ہیں تو ویپر فیس میں ان کی یہ سٹکچر بنتی ہے سالٹس آف اوکسو ایسٹ تو ان کے کاربونیٹس بنتے ہیں سلفیٹس بنتے ہیں تو کاربونیٹس کیا ہیں کہ this is very very important point these are insoluble in water their stability increases down the group ان کے کاربونیٹس ہوتے ہیں وہ water میں ڈیزولو نہیں ہوتے and stability down the group increase کرتی ہے سلفیٹس these are stable to heat سلفیٹس سٹیبل ہوتے ہیں their solubility in water decreases down the group ان کی solubility decrease کرتی ہے down the group مطلب ڈیزول ہو سکتے ہیں and due to decrease in the hydration enthalpy hydration enthalpy کے decrease ہونے کے کارن ان کی solubility down the group decrease کر جاتی ہے سلفیٹس کی آگے ہے ان کے نائٹریٹس وہ تو سیم ہے کہ ڈی کمپوز ہو کر کیا بنائیں گے NO2 and O2 gas solubility of salts depend upon اب ہم solubility کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے وہی ایک important ہے point جو آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے solubility کسی بھی salt کی دوچی جو پر depend کرتی ہے سب سے پہلی ہے اس کی لیٹس ان تھلپی کہ دونوں ions اے کتنی strongly ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں بریک کرنا ہے ان کو اے آئینز میں بکھیرنا ہے ان کو اور دوسرا ہوتا ہے hydration ان تھلپی hydration ان تھلپی جو energy release ہونی ہے آئین کے ساتھ water کی interaction پر اگر hydration ان تھلپی جادہ ہوگی لیٹس ان تھلپی سے تو ہی وہ salt ڈیزول ہو پائے گا اگر hydration ان تھلپی جادہ ہوگی تو ہم اس کے بارے میں explain کرتے ہیں why solubility of the sulfates and carbonates decreases down the group down the group یہ decrease کیوں کرتی ہے now solubility of carbonates and sulfates decreases down the group due to decrease in hydration ان تھلپی کیونکہ یہ totally hydration ان تھلپی پر depend کرتی ہے اور لیٹس ان تھلپی پر بلکل بھی نہیں depend کرتی کیونکہ size of anion is much larger than the size of katyne تو katyne سے جو carbonate and sulfate anion ہے اس کا size ہی بہت جادہ ہے تو لیٹس ان تھلپی میں کوئی خاص change نہیں آتا down the group صرف hydration ان تھلپی ہی decrease ہوتی ہے therefore hydration ان تھلپی decrease ہونے کے कارن solubility بھی decrease ہو جاتی ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں hydroxides کی تو hydroxides میں کیا ہے کہ ان میں لیٹس ان تھلپی کا بھی role ہے کیونکہ اگر سائز ہوگا چھوٹا تو لیٹس ان تھلپی ہوگی زیادہ تو solubility ہو جائے گی ان کی decrease تو down the group size increase ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو لیٹس ان تھلپی ہے وہ decrease ہوگی جس کے قارن کے solubility increase ہو جائے گی تو ایسے آپ کو ان کے hydroxides ان کے ملٹی کے orders ہیں وہ آپ کو یاد رکھ ہیں یہ پیپر میں آ جاتے ہیں now difference between magnesium and brillium and magnesium میں کیا کیا difference ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے brilliant is harder جیسے ہم نے اس میں explain کیا تھا alkaline metals میں کے جو group کا سب سے پہلا element ہے اس کا behavior سب سے الگ ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پر ہے brilliant is harder and possess high melting and boiling point brilliant does not react with the water even at elevated temperature brilliant does not combine directly to form hydrates یہ directly نہیں hydrates بناتا brilliant forms covalent compound بناتا ہے کیونکہ این این سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اح polarization ہو جائے brilliant does not have a coordination number more than four because its valence shell has four orbitals تو یہ آپ کو میں نے جی ای کے جو پریویس سیئر کروای تھے question اس میں بھی تھا کہ بریلیم کا جو coordination number ہوتا ہے وہ سے جیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے valence shell میں four orbitals ہی جیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پاس d orbital نہیں ہوتا اس لئے oxides and hydroxides of the brillium are amphoteric while other are basic تو میں آپ پھر سے کہہ رہا ہوں انہی properties میں سے کوئی نہ کوئی question پوچھا جائے گا تو انہیں اچھے سے جیرور انڈرسٹین کر لیں ان کو یاد کر لیں اچھے سی الیکٹرو activity as the aluminum and both forms the covalent compound بناتے ہیں both are resistant to action of acids due to formation of oxide both oxides are amphoteric this is very very important both can form complexes both complex بنا سکتے ہیں and both کے ہی kolorides جو ہوتے ہیں وہ bridges structure کے ہوتے ہیں یہ ب ecl 2 alcl 3 ya phir al2 cl 6 both are strong luis acids مطلب یہ electron pair کو جلد ہی accept کر سکتے ہیں luis acids سے آگے آتے ہیں important compounds of the group 2 سب سے پہلا ہے calcium oxide that is a quick lime a quick lime calcium oxide quic lime اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں calcium carbonate کو اگر ہم کریں گے heat تو وہاں سے form کر سکتے ہیں properties کیا ہے کہ water کے ساتھ rect ہو جاتا ہے اور calcium June carbonate اور یہ water کے ساتھ ریکٹ ہو کر جب calcium hydroxide بناتا ہے تو اس اگزو تھرمی کریکشن ہوتی ہے اگزو ٹھائیدر ٹھائیدر ٹھائیور ہمیں ڈ لن ٹھائی اگزو فوم میں ملتا ہے تو اگر ہم اس کو جلائیں گے اکسی ہائیڈوجن فلیم میں تو یہ ایک وائٹ لائٹ بریلینٹ وائٹ لائٹ میں جلتا ہے جس کو ہم کے ہم نام دیتے ہیں لائن لائٹ it is used to dry gases اور used as a flux in metallurgy metallurgy میں flux مطلب جو gains کو باہر نکالتی ہے impurities کو باہر نکالتی ہے اس کے لئے ہم اسے use کرتے ہیں آگے آ جاتا ہے calcium hydroxide that is a slaked lime cao2 یہ ہوتا ہے ہمارے پاس aqua solution is called the lime water اگر ہم اس کا echo solution بناتے ہیں تو اگر اس کا echo solution ہے تو اسے ہم کہتے ہیں lime water and جو اس کی suspension ہوتی ہے in water اس کو ہم کہتے ہیں milk of lime اور ویسے ہم اس کو کہتے ہیں slaked lime تو یہ بھی پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ cl2 کے ساتھ rect کر کر chlorine gas کے ساتھ rect کر کر بناتا ہے bleaching powder cao cl2 اس کا فارملہ ہوتا ہے اور lime water کو اگر ہم co2 کے ساتھ rect کر کرواتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے milky ہو جاتا ہے due to the formation of calcium carbonate اگر ہم اس کو پھر سے co2 کے ساتھ rect کرواتے ہیں تو وہ calcium carbonate اس میں calcium bicarbonate بن کر ڈیزول ہو جاتا ہے and جو milky نیس ہوتی ہے وہ ڈیسپیر ہو جاتی ہے یہ سبھی properties ہی بہت ہی important ہیں اس کی calcium hydroxide کی تو اس کے uses آپ کو خود read کر لینے ہیں آگے آتا ہے calcium carbonate وہ بھی آپ کو خود read کرنا ہے simple ہے same to same یہی سب کچھ اس میں repeat ہونے والا ہے تو marble یا پھر اس کا ایک اور نام ہے limestone یا marble یا calcium carbonate so اس کے بعد آتا ہے plaster of paris plaster of paris کا formula کیا ہوتا ہے cas4 calcium sulfate dot half h2o مطلب اس کے ساتھ half hydrated molecule ہوتا ہے water کا تو یا پھر یہ دو لگ جائیں گے اور وہ صرف ایک ہوگا اس کو پی او پی کے نام سے use کرتے ہیں تو اس کو بناتے کیسے ہیں جیپسوم جیپسوم کا فارما کیا ہے csofo 2h2o اس میں ہے 2h2o اس میں ہے half h2o اس کو اگر ہم heat کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ہمارے پاس plaster of paris if the temperature is raised to 473 اگر ہم یہ temperature کو زیادہ ہائی رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے then whole water is lost and it becomes a dead burnt plaster then اس کا complete water ہی باہر آ جائے گا اور وہ ایک dead burnt plaster بن جائے گا اور وہ دوبارہ water add کرنے پر hard نہیں ہوگا پی او پی کی کیا property ہوتی ہے water میں add کرو تو وہ بعد میں hard mass بن جاتا ہے on mixing with water it forms a plastic mass which sets into hard solid this is called setting of plaster of paris اور وہ ہے اور وہ hard بننے کے بعد بھی جیپسوم ہی بناتا ہے دوبارہ سے تو اس کی volume بھی انکریز ہو جاتی ہے اس ٹائم پر what is a cement تو cement کی جو average a composition کیا ہوتی ہے اس میں جو سب سے major portion ہے وہ ہے cao کا پھر si o2 ہے پھر aluminium oxide ہے magnesium oxide ہے یہ ہے iron oxide ہے یا پھر so a3 ہے تو دو two types کی چیزیں ہیں ایک تو ہو گیا ہمارے پاس اس طرف silica and alumina یہ دونوں اور دوسرا ہے اس میں lime اور ان دونوں کا ratio کیا ہونا چاہیے lime to the total oxide lime اور total oxide کا ratio ہونا چاہیے to ratio one تو یہ ratio اس میں ہونا ضروری ہے if lime is in excess then cement a crack جلدی وہ a crack ہو جائے گا اگر وہ اس کی amount اگر decrease ہوگا تو cement is weak تو وہ weak بن جائے گا اس لئے ratio ہمیں بالکل ایسا ہی رکھنا ہوتا ہے cement میں تو ان کی biological importance is ہیں magnesium two positive جو کہ ہمیں chlorophyll میں ملتا ہے جو کی green coloring pigment ہوتا ہے plants ka co2 positive ہے جو کہ ہمیں bonds میں ملتا ہے teeth میں ملتا ہے تو یہ ان کی biological importance ہے یہ آپ کو یہاں سے خود read کر لینی ہے تو یہ تھا آپ کا complete unit of s block elements i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے understanding ہو گئی ہوگی please اپنے friends کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے اور best of luck for your جائے اور نیت exam